نمشکار دوستو آپ سبھی کا فیر ایک بار سواگت ایک اور میت پون آئیرویتک جانکاری کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوپک ہے پیرلائیسز اٹیک کے طورت بات کریں یہ کام بچ جائے گی روگی کی جان جی ہاں لقوہ کا رامبان علاج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بڑتی عمر اور بگڑتے لائف اسٹال کے قارن لوگوں میں بیماری کو ہترہ بھی بڑھتا جا رہا ہے پچاس کی عمر میں لوگوں کو لقوہ مارنے کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے پیرلائیسز کے نام سے پہچانی جانے والی لقوہ مارنے کی سمسیہ ویسے تو پچاس ورس سے ادک مرک کے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن گھمبری بیماری کے قارن لوگوں کو یہ سمسیہ کم عمر میں بھی ہونے لگی ہے شریع کے کسی حصے میں خون کا تکہ جمنے کے قارن کوشکاؤ اور مستکس میں رکھ کا پرواؤ رک جاتا ہے جس کا قارن یہ سمسیہ ہو جاتی ہے لقوہ مارنے پر انسان کے شریع کا وہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اگر سمیں رہتے روگی کا علاج کر دیا جائے تو اس سے چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لقوہ مارنے پر ترند کیا اپائے کرنے سے روگی کو اس سمسیہ سے چھٹکارہ دلائے جا سکتا ہے اس کو جان لیجئے پہلا ہے تل کا تل جی ہاں پیرلائیسز آٹے کانے پر مریض کو ترند سو میلی لیٹر تل کے تل کو گرم کر کے کھلائیں اور اس کے بعد پانچ سے چھے لیسون کی گلیاں چبانے کے لیے دے دیں اس کے بعد اس کے آٹے کانے والے حصے کو تیل میں کالی مرچ پکا کر مہاں کی مالش جرور کریں اس سے ترند ارام ملے گا دوسرا ہے شہد اور لیسون آٹے کانے کے بعد مریض کو ترند شہد اور لیسون ملا کر چٹا دیں ایسا کرنے سے پرباوت انگ سوست ہو جائے گا اتھوہ لقوہ مارنے کے کچھ دنوں تک مریض کو اس کا سیون کرواتے رہیں جی ہاں دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جس سے آپ اپنے شہر کو لقوہ جیسی گھمبیر بیماری سے بچا سکتے ہیں آپ آنے والی اور بھی مہتپن جانکاری سو جنڑنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دھنیواد